گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے بہارت کے زیر تسل جمع کشمیر کا عوام گزشتہ ست دہائیاں تو بہارت کی غلامی ماں زندگی گزاریائیں کشمیریاں کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق تنازع کشمیر کو حل ٹون لیں جنوبی ایشیا میں یہ واحد خطو ہے جیت کا لوکہ نہ آئی توڑی اپنا سیاسی مستقبل کا تعاین کو موقع فرہم نہیں کی ہوگی اقوامی متحدہ نہ اپنا چارٹر کا تسلیم شدہ سولاں بین الاقوامی محیدہ اور سلامتی کانسل کی قراردادہ کی بنیاد پر رائے شماری کے ذریعے قضی کشمیر نہ حل کرانو چاہیے بہارت چوٹا فلیگ آپریشنز اور پروپگنڈا کے ذریعے کشمیریاں کی آزادی کی تحریک نہ دہشتگردی کو رنگ دین کی جو دیامہ مصروف ہے مودی نے یہ معلوم انو چاہیے کہ آزادی کی تحریکہ نہ کسی بھی صورت میں دہشتگردی کے نارڈ نہیں جوڑی جا سکتو بہرحال اقوامی قانون کشمیریاں نہ بھارتی غلامی تو خلاصی حاصل کرن وستہ جد و جہد کرن کو حق فرہم کرے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قرارداد گوائیں کہ یہ عالمی سطح ور ایک تسلیم شدہ تنازو ہے کشمیر مطائنات اقوام متحدہ کا فوجی مبسرین اس گال کو بین ثبوت ہیں کہ یہ تنازو سلامتی کونسل کے زیر غور ہے کشمیر پر یو این ایس سی کا اجراسہ نے ثابت کر دی تو ہے کہ یہ عالمی سطح ور تسلیم شدہ تنازو ہے یہ کشمیری عوام کی بے مثل و مثال قربانی ہیں جنہاں نے عالمی سطح ور ایک تنازو ناوجاگر کی ہوئے اس علاوہ پاکستان نے بینیشنل اور انٹرنیشنل سطح ورکزی کشمیر ناوجاگر کرنما مجھ اہم اور قلیدی کردار ادا کی ہوئے مہدی حکومت کا پانچگاز دوزار انی کا اختیامات جمع کشمیر کی بین الاقوامی سطح ور تسلیم شدہ ایسیت نہ کسی بھی صورت ماں تبدیل نہیں کر سکتا معاملہ کی حقیقت یائے کہ کشمیر بھارت کا جبری اور خیر قانونی قبضہ ماں اقوامی متجدہ نہ جمع کشمیر پر بھارت کو ناجائز قبض و ختم کران واسطے دباؤ کلنو چاہیے بھارت نہ بنگار کا کھنو چاہیے کہ کشمیر اس کو اندرونی مسلو نہیں بلکہ ایک عالمی مسلو ہے